احرام جنون کی نیکس اپسوڈ میں آپ دیکھنی جا رہے ہیں کہ اب یہاں پر شانی جب آفیس میں آتا ہے تو اکبر صاحب سامنے آ جاتا ہے اور شانی سے کہتا ہے کہ شانی یہاں پر کیا کر رہے ہو اب تمہاری اس آفیس میں کوئی بھی جگہ نہیں ہے یہاں سے چلے جاؤ اب تمہارا اس آفیس میں کوئی بھی کام نہیں رہا ہے جب تم میری پیٹی کے ساتھ وفتار نہیں آسکتے تو اس کمپنی کے ساتھ کیسے ہو سکتے ہو اس لیے اب تمہیں یہاں پر کام کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے جو یہاں سے نکل جاؤ کہیں اور جگہ پر کام ڈھونڈو یہ بات سون کر اب بہت زیادہ شانی پرشان ہو جاتا ہے اسی وقت شانزے بھی وہاں پر آ جاتی ہے اور اپنے واپ سے کہتی ہے کہ ڈیٹ جی آپ کیا کر رہے ہیں شانی کو آپ جاپ سے کیسے نکال سکتے ہیں اس نے ایسی کوئی غلطی تو نہیں کی ہے جس کی وجہ سے اس کم اپنی کو لقصان ہوا ہو یہ بات سون کر اکبر صاحب کہتا ہے کہ بیٹا تم کس کی حمایت کر رہی ہو جس نے تمہیں دھوکہ دیا ہے اب یہ لڑکا کسی بھی صورت میں اس جگہ پر کام نہیں کر پائے گا یہ بات سون کر شانزے کہتی ہے کہ خدا کری ڈیٹ ایسا مت کریں ایسا مت کریں شانی کو اس کمپنی کی بہتی زیادہ ضرورت ہے یہ بات سون کر اب بہتی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور شانی خموش ہو کر وہاں سے چل جاتا ہے شانزے بار بار چلاتی ہے لیکن شانی اس کی کوئی بھی بات نہیں سنتا آخر کار اس آفیس کو چھوڑ کر چل جاتا ہے اندر دوسری طرف اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ سجیلہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے جب اس سے پتہ چلتا ہے کہ شانی کو جوب سے بہر نکال دیا ہے تو اس سے سمجھنیتی کیا کرو کرے تو کیا کرے اس لئے اپنے ماں سے کہتی ہے کہ امیل یہ سب کچھ بلکل اسی نہیں ہوا وہ لوگ کیسے شانی کو جوب سے بہر نکال سکتے ہیں میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ شانی کے ساتھ اتنا سب کچھ ہوگا مجھ پاس ہون کر سجیلہ کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا پار پار تم ایسی باتیں کیوں کرتے ہو ایسی باتیں تمہیں بلکل نہیں کرنی چاہیے تمہیں صرف شانی کے بارے میں سوچنا چاہیے نہ کہ اس کی جوب کے بارے میں جوب تو آتی رہتی ہے اسے کہیں اور جگہ پر بھی مل سکتی ہے